جنا نے منکھ دے منمن اور چیتنا دچ بہت گہرائیاں دچ چھات ماری ہے۔ دھارمک منکھ اور خاص کرکے انتر مکی منکھ دے اندر جڑے انتییو سوال پیدا ہوں دے نے اسنو گروہ عبن سنگی مہاراج نے بڑے سونے ٹھانگنال اجاز رکھیتا ہے۔ جیسے کہ منکھ سور بیرتا تو سوپن تو بہت پرباوت ہوں دے۔ کسی تو پریرنا لیندی بھی لوڑنی خوبصورتی اپنا اشر پاؤں دی ہے۔ بہادری اپنا اشر پاؤں دی ہے۔ لیکن پھر بھی صاحب کہنے بہادری تو پرباوت ہوں دے آیاں سور بیرتا تو پرباوت ہوں دے آیاں بھی بہت سارے آنے یہ بود نہیں کہ سور بیرتا کس نو کہنے دے نہیں۔ سوپن تو پرباوت ہوں دے آیاں بھی خوبصورتی دا بود نہیں ہے۔ سوپن دا بود نہیں ہے۔ اس تو ساری سندرتا فیدا کی تی جا سکتی ہے۔ قربان کی تی جا سکتی ہے۔ کتنے بھی سندر چہرہ ہوئے ہیں۔ نئے نقش کتنے ہی تیکشن کے انعوان پر ہردے دیچ کروہ د ہوئے ہیں۔ ہردے دیچ لوگ ہوئے ہیں۔ ہردے دیچ واشنہ ہوئے۔ بدلے دی بھاونہ ہوئے۔ وہ چہرہ اتین کروپ دکھائی دیں دے۔ ڈراؤنا دکھائی دیں دے۔ اگر پرشدہ ہے تو بود پرتیت ہوں دے۔ اگر استریدہ ہے تو ڈین پرتیت ہوں دے۔ بھگت کبیرکند نے کہو کبیر جیسے سندر شروپ نام بینا جیسے کبج کرو۔ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوئے۔ پر ہردے دیچ نام نہیں۔ تو کبج ہے کبڑا ہے۔ کروپ ہے۔ بھگت نام دیو جی مہاراج انہیں دے بڑا سندر پرمان۔ کہے نام دیو ناہ کے بینا ناہ سوئے بطی لکھنا۔ سوپن دے بطی گون مننے گینے۔ دندان دی خوبصورتی، نک دی خوبصورتی، نائنان دا خوبصورت ہونا، گردن دا خوبصورت ہونا، بولان دیچ مٹھاس ہونا، چال دیچ مدرتا ہونا، چہرے دی آبھا ہونا، بتیس گون، بتیس لکشن، سوپن دے سندر دادے مننے۔ آپ کے دنے پرمے نام دے، ناہ کے بینا، ناہ سوئے بطی لکھنا۔ نہیم موتاج زیور، جسے خوبی خدا نے لی، کہ کتنا خوشن ماں لگتا ہے، دیکھو چاند بین گہنے، کوئی زیورات نہیں، کوئی آبھوشن نہیں، پر سندرتا دا ایک مجسمہ، سندرتا دا ایک پرمان بن کے، چندرماں سامنے کھڑا ہے۔ دیوی گون، اپنے آپ دے ایسا پرکاش، مدھم پرکاش، ٹھنڈا پرکاش رکھ دینے، کہ انہ دا اپنا پرباو ہے، دیالو منک کے درے بیٹھا ہوئے، کرپالو، پریمنال پہ جیا ہویا، ہر دا، رسک پرش کے درے بیٹھا ہوئے، اس دے چہرے دا، اس دے نیتران دا جو پرباو ہے، خوبصورت تو خوبصورت چہرے بھی اس دے سامنے، ٹھکے پہ جان دینے۔ تو گروگان صاحب جی مہاراج دی بانی نے، سوہپن نو جو مہتہ دیتی ہے، اوہ نے دیوی گون، ایشوری گون، ساہگر گوبن سنگ جی مہاراج دیوی، انتریو ہردے دے جھات مار کے، پندت گلاب سنگ جی مہاراج نے جو سامنے جواب لکھے نے، اوہ کہنے سندر ہے گنوان، سندر تے گنوان ہے۔ سور بیرو ہے جس نے اپنا من جت لے ہے، کہ بھگتی دا پھل، سادنا دا پھل، آخر منک جب کردائے، تپ کردائے، پن کردائے، دان کردائے، ترہ ترہ دے دھارم کردائے، ہر مزدے چھ، اپنے اپنے دھارمک کرما دی پرتا ہے، اس دا پھل، جب من کے اتھر تاو بھائی، سار یوگ کے ہو جانا، دھارمک دنیا دیچ، دو بول جڑے آکھے جاندے ہیں، من اکاغر کر کے نام جپو، یہ غلط آکھیا جاند ہے، انج کہنا چاہید ہے، نام جپو، تاکہ من اکاغر ہوگے، یہ جو آکھیا جاند ہے، من شد کر کے گردوارے جاؤ، مندر جاؤ، غلط آکھیا جاند ہے، انج کہنا چاہید ہے، گردوارے جاؤ، تاکہ من شد ہوگے، من شد کر کے گردوارے جاؤ، شد من تے جتھے بیٹھا ہے گردوارے ہی بیٹھا ہے، شد من تے جتھے بیٹھا ہے، وہ تے مندر دے وچ ہی بیٹھا ہے، تے من اکاغر کر کے بانے پڑھو، تو بانی دا پھر پھل کی ہویا، بانی پڑھن دا پھل ہے، من دی اکاغرطہ، جب من کی، تھرتا بھائی، سار یوگ اے ہو جاند، اے ہی یوگ دا، اے ہی بھگتی دا، اے ہی دھارم کرما دا پل سمجھ، من ٹک ہے، تو جد من ٹک جاند ہے، من ٹھہر جاند ہے، اوجڑا بشرام ہے، اس بشرام تو جڑی تازگی جنم لیندی ہے، سفورتی جنم لیندی ہے، اکت ہے۔ دن بھر دا، شریرک تورتے، ذہن تورتے، تھکیا یا منک، جد رات نو، نیند دی اگوش دچ جاند ہے، تے پھر جد سویرے اٹھ دا ہے، بڑا تازہ محسوس کردہ ہے، جیسے نما جیون ملی ہوئے، جیسے نمیں بچے دا جنم ہوئے تازہ، بلکل سفورت سریل، تو سارے انگاں دے تازگی آ جاندی ہے، جنم جنم آنترہ تو من بھٹک رہے، کدی اسنو بشرام نصیب ہی نہیں ہویا، تان جد سو جاند ہے رات نو، تاوی من کلپنا دی دنیا رچ کے، سپنا دی دنیا رچ کے، بھرمن کردہ رہند ہے، بھٹکدہ رہند ہے، جد کدی، نام جپدیاں جپدیاں، سادنا کردیاں کردیاں، من ٹکدہ ہے، اس بشرام تو جڑی تازگی، سفورتی نصیب ہون دی ہے، اسے اند آکھے ہے، کھیڑا آکھے ہے، سرور آکھے ہے، مستی آکھے ہے، بیان تو پر ہے، گرت ایک بھاد صاحب جی مہراج کے دینے، من میں رو، دھاون تے چھٹکے ہو، کر بیٹھے ہو، بشرام، بھٹکدہ ہویا من، ہوند بشرام کر کے بیٹھ گئے، ہوند سمادھی لین ہو گئے، اگلے پرشن، کو داتا، گیانی کمم، کہو بیچا، عویچا، کون ہے داتا؟ گروگرن صاحب جی، مہراج دیچ بھی بڑا بہاری خلاص ہے، اور اس سوال دے مقابلے تھے، پندت گنیشہ سنجھی نے جو جواب لکھیا ہوئے، داتا ایک کرتار ہے، گیانی نامک دے ہو، جو اگیانی پشو نرن کو ترتبنا ہوئے دے ہو، ڈدہ داتا ایک ہے، دوسرے نہ ہی کو دے۔ گروگرن صاحب جی، مہراج دا فیصلہ، داتا ایک کرتار ہے، اور سبنا جیاں کا ایک داتا، سو میں، جو سارے جیوان دا داتا ہے، ہر ایک نو، کیڑے نو، مکوڑے نو، بنسپتی نو، دریش نو، جل جنتو، تھل جنتو، نب جنتو، ہر ایک نو رزق دین والا، ہر ایک دی جھولی دچ، اگمی داتا جو ہے، پان والا، اور اپنے ڈھنگ نال، ہر ایک دی جو ہے، پورتی کرن والا، تو ساتھ گروہ کہیں دینے، واست وقت جو کہہ رہے ہیں، وہ دا خلاصہ ہے، کہ داتا، دانی ہی، کیول پربل ہوئے، اس نے ہوا سانودان دیج دیتی، انہیں سورج دی روشنی سانودان دیج دیتی، جیون سانودان دیج دیتا، ماں باپ سانودان دیج دیتے، کسے حد تک دیکھئے ستھ سنگ، گربانی، اور مہان وی بھوتیاں سن، گروہ، اکاول پرکھنے، سانودان دیج دیتے، اسینہ تو سکھ لیندیاں، انند لیندیاں، کسے تو بھوتک سکھ لیندیاں، کسے تو ادھیاتمک سکھ لیندیاں، کسے تو کھیڑا لیندیاں، کسے تو خوشیاں لیندیاں، داتا، کیول پربو ہے، اور انند داتاں، وہ وندر ہے، پر ایسا داتا، کہ دیندے بدلے، او دی مانگ کچھ بھی نہیں، اکثر ایسا ہوں دا ہے، جگت، تل جتنا دیندہ ہے، پہاڑ جتنا مانگ دا ہے، وہ پہاڑ جتنا دے کے، تل جتنا بھی نہیں مانگ دا، وڈا، داتا، تل، نا تما ہے، داتا ایک کرتار ہے، گیانی نانک دے ہو، کسنو گیانی آکھو گے، اکشنا دا بود رکھن والے، اس طرح دے گیانیاں نال سارا سنسار بھرے آبے، ویسے تے گروتیک بھادر سیب جی مہراج نے بھی گل بڑی سونی کھولی ہے، آپ کے اندنے بھے کاموں کو دیت نے، نے بھے مانت آم، کہو نانک سنرے منا، گیانی تاہیں بھگو، کسنو گیانی آکھو گے، کون گیانی ہیں، تو گروتیک بھادر سیب جی مہراج فرمان کردینے، جو نہ بھے بھیت ہوندہ ہے، نہ بھے بھیت کردہ ہے، کسنو ڈراؤنا یہ دوشت پڑا ہے، کسی کل ڈرنا یہ کائر تاہ ہے، کائر منوکھ گیانی نہیں ہوندہ، دوشت منوکھ بھی گیانی نہیں ہوندہ، اگل وکھوی ہے، ہو سکر ہے، او دیکھ کل اکھناں دا بہت بڑھا بود ہوئے، ہو سکتا ہے، انہیں بڑے گرانت پڑے ہون، ہو سکتا ہے، او بیاکرن دا بڑا پندت ہوئے، دراصل پندت ہو جانا اورگل ہے، حقیقت دچھ انبھاوی گیانی ہو جانا اورگل ہے، انبھاو گیان، اندروں پیدا ہوندہ ہے، پندتہ ہی باروں سکھنے پہن دیں گے، اے ہی فرق ہے، واسط وقت، گیانی دچھ، ویدوان دچھ، تے صرف اکشنا دا بود رکھن والے، جیڑا انبھاوشیل پرش ہے، او تے کہیں دے، جو سچ ہے، میں اسنو کہن دی کوشش کر رہیاں، یتن کر رہیاں، لازمی نہیں، کہ میں نو یتن دی سفلتہ ملے گی، لازمی نہیں، کہ میں اسنو کہہ سکاں گا، پر جڑا چلاک ہے، جیڑے کل صرف اکشے گیان ہے، او تے داوے نال کہندہ ہے، جو میں کہہ دیتا ہے، اے ہی سچ ہے، اس تو بینہ اور کچھ بھی سچ نہیں، بڑا فرق ہے، انبھاو، پراپت کیتا منک، ایسا نہیں آتے گا، وہ تے کہہ گا جو سچ ہے، اسنو میں کہن دی کوشش کر رہیاں، یتن کر رہیاں، اور لازمی نہیں کہ میں کہہ سکھاں، تو گیانی، پنیت گنیشہ سنجی کہنے نے، میری آتما جو جو اکھر نکلے نے، اس سوال دے جو جواب نکلے نے، وہ اے نے، گیانی نانک دیف، گرو نانک مہا گیانی، تے جیانی دی پیچانکی، جو اگ یانی پشو نرن کو، تُرت بنا دے دے، جیدی سنگتیچ، کوئی پشو ہی آ جائے، تے دیوتا بنا جائے، کاؤڑا راکشش آیا، دیوتا بنا گیا، سجن ٹھگ سنگتیچ آیا، سمپرک جوڑیا، ٹھگ گئی ساری نکل گئی، سجن بنا گیا، کوئی دوشت، کوئی زالم، کوئی جابر، سامنے آگے، تی جابرانہ تبییت نکل جائے، بابر دی جابرانہ تبییت، گرو نانکنو ویک کے مدھم پہ گئی، نکل گئی، ملک بھاگو دا پخند، دھوکا، چل تے کپٹ، گرو نانک دی درشنا نال، بلین ہویا، ختم ہویا، کوڑے راکشش دا دوشت پنا، زالمانان تبییت، گرو نانک دی درشنا نال، ختم ہوئی، اور سجن ٹھگ دی ٹھگ گئی، اندرو نکل گئی، جی دی سنگ دیچ، اوگن سارے نکل جان، تے گون اندر پرویش کر جان، پشو نکل جان، دیوتا اندر پرویش کر جائے، اوگن ایک پاسے ہو جان، تے اوگن آدھی، کھان بن جائے، اکشری گیانی، اس طریقے دا پریورتن اس طریقے دی کرانتی جگردچ نہیں لیا سکتا، جس تے کول انبھاوے گیان ہے، صاحب گرونانک دیو جی مہراج نے نو کھنڈ پریتھنی دا بھرمن کیتا، اور جدر جدر یہ اپنے چرن پا ہے، کسے دا اندروں پکھنڈ کر دیا، کسے دا بھرم کر دیا، کسے دا اگیان کر دیا، کسے دی زالمانہ طبیعت کر دی، کسے دا اندروں کرود کر دیا، کسے دی راکشش برتیاں اندروں کر دیا، اور اسی طریقے نال، ولی کنداری دا اندروں ہنکار کر دیا۔ ایک پنجا لگا کے پتھر دیچوں پانی کی کڑیا، ماں نو پتھر دل دیچوں سارا ہنکار کر دیتا، کومل کر دیتا، پتھروں دیچ پنجے دا لگ جانا اہمکار نو کومل کر دیتا، مدر کر دیتا، سارا اہمکار پانیوں کے بے نکلے نرمل ہو گیا، ولی کنداری، پاون ہو گیا، چرنا تے آکے ڈگیا، جھکے، تو جو اگیانی پشونرن کو تُرت بناوے دے، اگلا پرشن کہو اوہ ویچار، اوہ ویچار، اوہ ویچار، ویچار کسنوں کہیں دینے، تے اوہ ویچار کیے، اے اپنے آب دیچ بڑا پیچیدہ پرشن ہے، باریک پرشن ہے، ویچار کسنوں آگھی ہے، تے اوہ ویچار کیے، اسم کھولیا ہے، انج ہے، گرمت، انمت، ست کو کھوجن ہے، ویچار، جگت دی ساری انمت، تے گرمتنو سامنے رکھ دیئے، اوہ دیچ جڑی سچائی نو لبنا ہے، بس اہی ویچار ہے، جتھے جتھے سچائی ہے، بس اسنوں کہننے ویچار، انمت، سگرٹ، تماکو پین دی، مخالفت نہیں کر دی، اے گلوکھری ہے، ڈاکٹر بول پہنے، اور جگت دے کوئی سیاہنے پرش بول پہنے، اے پھےپڑیاں لئی، گلے لئی، ہانی کارک ہے، دیکھو پانی تھی کوئی پی سکرہ ہے، شربت کوئی پی سکرہ ہے، دھوویں دا پین، دھومر پان، پشو بھی نہیں پیندے دھوہاں، کیڑے مکوڑے بھی نہیں پیندے، پانچیاں نو کہہ دو دھوہاں پی ہو، انہیں بھی کہہ دینا ہے، تمہاں کوئی پیندے والی چیز ہے، پر کیول منوکھ ہی پیند ہے، اور کون منوکھ پیند ہے، جو بھی چار نو چھکیتے ٹنگ دے، اپنے موندچوں پانی پاکے، پھر کڑناں تے کسے دے موندچ پانا، اگر یہ غیر محضب ہے، تو اپنے موندچ دھوہاں پاکے کسے دے موندچ پانا، یہ بھی غیر محضب ہے، جیسے جیسے، سنسار دچ، تہزیب، تمدن، اجاگر ہو رہے ہیں، دھومر پانوں دے خلاف، ملخال فدی آواز بلند ہو رہی ہے، اٹھ رہی ہے، لیکن گرمت نے، تھی بہت اپنے آدھ کال دچ کہہ دیتا، دھوما، پینہ، عویچار ہے۔ گرمت انمت ست کو کھوزن ہے بیچہ۔ گرمت شراغ پیندی بھی آگیا نہیں دیندی، جو نشہ منوکنو بے ہوش کرے، بس بے ہوشی ہی پاپ ہے، جتنے انارتھ ہوں دینے، بے ہوشی ہی دیچ ہوں دینے، کئی دفع تھی کاتل جد قتل کرنو جاندے نے، نشہ کر لیندے نے، ڈاکو، ڈاکا ڈالنے ہی جاندے نے، نشہ کر لیندے نے، کیا ہوں؟ ہوش نہ پیدا ہوئے، ہوش پیدا ہوئے، تو منوکتہ پیدا ہوئے گی، تے منوک ڈاکا نہیں ڈال سگدہ، ڈاکا ڈال سگدہ جد او پشو بھنے، منوک قتل نہیں کر سکدائے، منوک الدونے کر سکدائے، جاغار ہی منوک بلاتکار نہیں کر سکدائی از اومد کیا سکدائے، جاغار ہی منوک دورا اچائر نلست کر سکدائے، جاغار ہی م نہیں کر سکدائے تے پشو بنن لی شکھا تریق ہے نشہ۔ اس واسطے گرمت اس دیوی ورودتہ کردی اور صاف کہہ دیتا ہے ہوچھا مد مول نہ پیجے جے کا باروشہ ہے جت پیتے مد دور ہوئے برل پگے وچ آئے جس دے پیندے آئیں منوک اپنی اکل کھو بیٹھے اور منوکتہ دچ پاڑا کھڑا ہو جائے اور منوک منوکتہ تو تھلے چلا جائے بے ہوش ہو جائے دھرم دی سادنہ اے ہے اپنا ہوش سمبال پرب کی اُسطت کرو سنت میر ساودھان کے کاؤگر چیت ساودھانی ودھانی ہے سچیت پناہ ودھان ہے پر نشت اچیت کردہ ہے جتنا کسے منوک دچ اچیت پناہ ودھے گا اُتنے اُسطوں گناہ جنم لینگے پاپ جنم لینگے اچیت منوک اینج کہلو پاپی ہے نر اچیت پاپ تے ڈر ہے اے اچیت منوک گروہ تیک بادر سہیب جی مہاراج کہنے ڈر ہے سوج نہیں تے نو سمجھ نہیں ستا بھی ہے اِس واسطے تے تھوں پاپ ہو رہے نے جگت نو چوٹ پہنچ رہی ہے سمجھ نہیں ہے اچیت نہیں ہے ایک منک مند تل تے اچیت ہوئے تی دوسرا اُتنوں نشا پی ہے گانجا سلفا چرس افین شراغ ایتے اینج ہے جمیں کریلی دتے نیم چاڑنے اچیت پڑنے نو اور ودھانا اور ودھانا اور ودھانا پشو دا مہا پشو بند جاڑا تو سہیب کہنے گرمت انمت ست کو کھوجن ہے بیچار گرمت نشیدی آگیا نے دیندی اور نشے کرن والے نو گرمت سکھوی نی مندی پگد نی مندی تارمک نی مندی کیونکہ نشا اچیت کردائیں گرمت انمت ست کو کھوجن ہے بیچار بھیڑ چال کی اندگت جان لے ہو عبیچار جگت دچ کسی حد تک دیکھیا جائے بھیڑا چال منکھاں دچ ہے اجڑی گل پر چل تو یہ بھیڑا چال کی ہے ایک منکھ جس پاسے چلے ہے او دے پچھے چل پہنا اے بھیڑا چال دھارمک دنیا چھ ملدہ ہے اے بھیڑا چال سماجک تیراج نیتک دنیا چھ ملدہ ہے اور اے پیڑا چال کئی دفع پروارگ زندگی دے چھ بھی دیکھنوں ملدہ ہے ایک پاسے جو چل پہ ہے پھر پچھے چل پہنا سوچنا نہیں ویچار نانے ایک بڑی سندر گاتھا پرشن دی کتاب دچ ایک فکیر نے لکھی بہت سندر ایک کستاد اپنے ویدیارتیاں دے پرشن کر دے دسو ایک باڑے دچ ایک چار دیواری کنڈیاں دی اس پہ اندر سو بیڑا نے ایک بھیڑ چھاڑ مال کے لنگ گئی ٹپ کے لنگ گئی دسو باقی کتنی بچیاں تو بچے تھی حیران ہو گئے ایت کوئی سوال پیچیدہ نہیں ہے بڑا سرل جیاں کھڑا ہو گیا ایک بچہ کھن لگا استاد جی تک بہت بڑی گلنیں ایک بھیڑ چلی گئی نڈنوے باقی نڈنوے بچ گئی ہیں دوجہ نے بھی ایسا آکھیا تیسے نے بھی ایسا آکھیا لیکن اخیر پہ ایک بچہ بیٹھا سی کھڑا ہو گیا اکھن لگا استاد جی صحیح میں دست سکتا میں ایالی دا لڑکا اسی بھیڑاں پال دیاں سڑے کار بھیڑاں ہے گیا نے میں اپنوں جواب دیاں کیونکہ بھیڑاں دے سباؤنا میں نڈنو پتا ہے ایک بھیڑ چھال مار کے لنگ گئی تو سملنا ساڑیاں بھیڑاں اسے پچھے گئی ہیں باقی کچھ بھی نہیں بچے ایک جدر گئی باقی کچھ بھی نہیں بچے ساریاں اسے پاسے چلیاں گیا دھارمک دنیاں دیچ ترہ ترہ دے بوسیدہ رسم بھیڑا چال پروارک زندگی دیچ آرثک دنیاں دیچ فیشن دی دنیاں دیچ ہو رہے چاروں پاسے منوکھنوں دیکھئی ہے کسے حد تک کسے دے پچھے چل رہے ہیں بینا سوچے سمجھے ہیں بینا جانے ہیں پھر جس دے پچھے تو چل رہے ہیں جس دے پچھے تو چل رہے ہیں آخر منزل کیے تکانہ کیے کس تھاں تے تو پہنچیں گے پرکیتہ کی جائے عویچار سوچنے سمجھنے بھیڑ چال کی اند گت جان لے ہو عویچار اے عدوپتی پرشن دسمگرند دیچ گرگوبین سنگھ جی مہاراج دے جو آتما دے گہرے تل دے چون چنتن کرن والے پرشان دے اندروں انتر مکھی پرشان دے اندروں پیدا ہون دے نے اور انہاں سوالاندہ پیدا ہونا اس گلدہ ثبوت بھی ہے کہ انتر مکھی ہو گئے اس طرح دے انیکہ سوال گروگنس صاحب جی مہاراج دیچ بھی موجود نے صد سوال کر دینے گرو نانک جواب دینے برامن سوال کر دینے گرو نانک دیو جی مہاراج جواب دینے مکہ دے حاجی سوال کر دینے گرو نانک دیو جی مہاراج جواب دینے بڑے بڑے علماء سلطان اور دھنوان گرو نانک کے سوال کر دینے گرو نانک جواب دینے پرشنہ دے اتر دینے جیسے کہ حاجیاں نے پچھیا پچھن کھول کتاب نوں ہندو وڑا کے مسلمان ہوئی ایک پرشن بابا آکھے حاجی ہو شب عملان باجوں دونوں روئی جیدے آمال چنگے نے جیدے کرم چنگے نے اوہ چنگا ہے نہ ہندو چنگا ہے نہ مسلمان چنگا ہے چنگی آئی نوں ناپنا ہے کرما نال ناپو چنگی آئی نوں نام نال مذہب نال پاشا نال دیش نال زاد پات نال ناپو فلانی قوم چنگی ہے فلانا دیش چنگا ہے فلانا کار چنگا ہے نہ ہی جیسے کرم چنگے نے اوہی چنگا ہے اور چنگی آئی نوں ویکتی گھت تلتی ہی ناپاں گے کوئی منوک چنگا ہو سکدہ ہے ساری دا سارا دیش دا چنگا ہونا بہت اوکھی گل ہے جیسے کہ دینا فلانا دیش مہان ہے نہیں کوئی ویکتی اتھے مہان ہو سکدہ ہے اور منوکتی مہان تا اس دے کرما تے کھڑی ہے تو صاحب شریف گرنانک دیو جی مہاراج نے کہہ دیتا بھاشا کر کے نسل کر کے ذات کر کے پات کر کے مذہب کر کے کوئی وڈہ نہیں چنگے آمال کر کے وڈہ ہے چنگے کرما کر کے کوئی وڈہ ہے صاحب گرنانک دیو جی مہاراج نے دھرم نوں گنا دی بنیاد تے کھڑا کیتا ہے کسے پکھنڈ وہیم رسموں توہماد دے ادھارتے دھرم نوں نہیں کھڑا کیتا گنا دے کھڑا کیتا ہے اور صاحب کہہ دیتا ہے گن پربو سورج دی کرنا ہے اور دھارمک بندے دی اے پہچان ہے کہ اس دے اندر سورج دیاں کتنیاں کرنا پرویش کر گئیا اس دے اندر کتنے گن پرویش کر گئے اس دے اندر کتنا کچاننا آگیا اس دے اندر کتنا پرکاش آگیا جتھے صاحب شریگر نانک دیو جی مہاراج نے تھاں تھاں تے بھرمن کر کے منکھی سوالان دے جواب دیتے اس طریقے نال گرو گوبن سنگ جی مہاراج داوی اپنا ڈنگ اپنا طریقہ بھائی صاحب بھائی نند لال داوی ایک بڑا قیمتی شہر او دچ آپ سوال کھڑا کر دینے اور آپ ہی جواب دینے غم چے باشت چیست شادی غم کی ہے شادی کی ہے خوشی کسنوں کہنے غم کسنوں کہنے غم چے باشت پھر آپ جواب دینے غفلت از یاد خدا پرماتما دی یاد تو غفلت کرنے بس اے ہی غم ہے اے ہی دکھ ہے سوال ایک بوجھ ہے اور ہر نمہ دن انیکہ سوالانو جنم دیندہ ہے نمے نمے سوالان دا بوجھ پس چندے کچھ دارشنکتے ایسا کہنے لگ پہنے زندگی ایک بوجھ ہے کیونکہ جیون سوالان دا اکٹھ ہے واقعی او سوال بوجھ بن کے رہ جاندہ ہے جس دا جواب نہ ملے او پرشن ایک بہت بڑا بھار ہے جس دا اتر ہی نہ ملے مہان ستگرو گرو گوبین سنگھ جی مہاراج عدتی شخصیت دے مالک انہ نے جاپدہ منکھ دے مندہ بہت گہرا ادھین کی تا او دی بہت گہرائی دے چھاپ ماری ہے اگل وکریے دیکھرنو انہ کو دھنشبان تلوار باز ایک ایسا رنگ ہے ایک ایسا روپ ہے بھرامتی پیدا ہو جاندی ہے کہ ایک پرش عظیم شائر ہوئے گا دارشنک ہوئے گا چنتک ہوئے گا سنت ہوئے گا گرو ہوئے گا لبلین ہوئے گا بھجن انندی دھوندچ مگن رین والا ہوئے گا پر انہ ساریاں خوبیاں خاصیاں تندے مالک نے گرو ہوبن سکھ جی مہاراج آج تک ایسا ہوئے کہ جو تلوار دے دھنی ہوئے نہیں وہ کلم دے دھنی نہیں سم پر اس پرتوی تے پہلی دفعہ ایسا ہوئے جس دی تلوار دچ زور سی پر انہت گنا زور سی اس دی کلم دچ بہت بڑا زور سی جتھے اس دی تلوار مزلونوں دی رکشہ کر دی رہی اس دی کم لم عمر سنگیت نو جنم دین دی رہی عمر گیتا نو جنم دین دی رہی درشن تے فلسفے نو جنم دین دی رہی اور حیرانگی ہوں دیئے یہ سور بیر سہتکار بھی ہے چنتک بھی ہے دارشنک بھی ہے بھائی صاحب بھائی نندلال ایسا کہیں دینے کہ آج تک جتنے درویش ہوئے نے وہ بادشاہ نیسن اور جڑے بادشاہ ہوئے نے وہ درویش نیسن جد بھی کسی بادشاہ دے اندر درویش بلندہ شوق پیدا ہویا ہے انہیں بادشاہت نوٹیا گیا ہے اور جد بھی کسی درویش دے اندر بادشاہ بلندہ شوق پیدا ہویا ہے انہیں بھی مالا پریش اٹھتی ہے انہیں بھی درویشی نوٹیا گیا ہے پر ایک پہلے ہی پورش ہے جنہوں ویکھ دے آئیں ایک دم سپشت ہو جاند ہے کہ یہ بادشاہ بھی ہے درویش بھی ہے حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ایک ایسے پھول نے جس دیش قدرت نے کئی رنگ بھر دیتے نے انہیں 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 رنگاں دے چاہوں آپ دے ایک رنگ ہے کوی ہونا شائر ہونا دارشنک ہونا چنتک ہونا فلوسپر ہونا آپ دے کلم دے چاہوں جتھے جان پر بھولت پھر آپ دے اسے مہان کلم دے چاہوں زفر نامے دا بھی جنم ہے کرشنا آوتار رامہ آوتار چوی آوتاراں دی کتھا آپ دی کلم دیچوں نکلی حیرانگی ہوں دیئے کل عمر آپ دی بیالی سال تی بیالی سال دیچ پانت دی ساجنا خال سے دی رو ریکھا بناونے دسم گرنط دی سرجنا کرنے دیش دی سیاسی محول نو ٹھیک کرنا اے آپ دے حصے آیا اور آپ نے اس چھوٹی جیاں آئیوں دیچ اتنے وڈے وڈے کم پایا تکمیل تک پچھائے جنو ویخ کے علیہ یار خان جیسے ایک مسلم شاعر نو بھی کہنا پیا انصاف کرے جی میں زمانان تو یقین ہے کہہ دے گروہ گوبند کا سانی ہی نہیں ہے واقعی اگر کوئی انصاف دی درشتی نال گروہ گوبند سنگزی مہارای دی تصویر دا نرکشن کرے تاو اس نتیجے تے پہنچے گا اور داد دے گے گا کہ ہے اکال پرک اس طرح دا مجسمہ تو پرتھوی تے پہلی دفعی بنایا جس دیچ اتنیا شکتیاں بھر دیتیاں جس دیچ اتنیا خوبیاں بھر دیتیاں آپ دیاں انانت رچناواں دے چاؤں ایک رچنا ہے جان پربود اس دیچ انیکا پرشن ہے یا انجی کہلو پرشناں دی بانے سوالوں دی بانے اور واقعی پھر سپشٹ کریے کہ سوال ایک بوج ہے سوال ودے جان زندگی تناؤ گرست ہو جاندی بوجل ہو جاندی بوجنو چکنا اوکھا ہوند ہے سوالانو دھونا اوکھا ہو جاند ہے لیکن منوک دی اہمیت خاصیت ہے یا اس دا تچھ ہونا بھی اس دے سوالان تے کھڑا ہے اگر او معمولی پدر دا ہی سوال کر رہے ہیں کہ ایک معمولی دیا سوال ہی او دی زندگی دا مقصد ہے اوہی سر تے چکی پھر دا ہے اس دوں پتہ چل دا ہے جتنا چھوٹا سوال ہے جتنا معمولی سوال ہے اس سوال دے جین والا منوک بھی اتنا ہی معمولی ہے کوئی خاص نہیں ہے اہم نہیں ہے اہم منوک دیئے پیچان اس چون مہان سوالان دا جنم ہوئے گا اگمی سوالان دا جنم ہوئے گا ایسے سوال جو جیون دی گہرائی نو چھوون ایسے سوال جو پرکرتی دیچ بلندیاں نو چھو بن ایسے سوال جو چیتنا دے ڈنگے تل دے جو ہے چلے جان اونا اند سوالان دے چھوون کچھ ایک سوال میں سامنے رکھن لگا ایگل وکری ہے کہ اس ساری بانے دیچ سوال ہی سوال نے سکھ جگت دے ودوان ایتھے دو حصیاں دے تقسیم نے ایک دھڑا ایسا کہند ہے کہ بانی صرف سوال ہی سوال نے چھوڑ دیتا ہے سدگر نے آتم ابھیاسیاں تے جنہاں نو اپنے اندرو انہاں سوالان دا جواب مل جائے اور اس سوال دا بوجھ نہ رہے سمجھ لو او صحیح ابھیاسی ہے انہوں صحیح جواب مل گئے دوسرا تب کا انجوی کہند ہے کہ سرسا نو پار کر دے آیا آپ جیدہ اے مہان ادوتی ساہت سرسا بھی کچھ بھیٹ ہو گیا کچھ پنے روڑ گئے اور باہد دے جد اس تھی سمپاد نہ ہوئی بھائی منی سنجی دوارا تو صرف اے پرشن ہی ملے اتر نہ مل سکے ہوں جو سٹیک دسمگرنتی مل دی ہے اس تاوچ جو انہا پرشنہ دے سامنے اتر لکھیا ہوئے نے یہ پندت گنیشا سنگ جی مہاراج دے نے نرملی مہاتمہ دے چک سرموور مہاتمہ ہو گزرے نے آتم درسی برم گیانی اور مہان ودوان انہاں دا دعوات نہیں سی پر ایسا کہاں سی کہ انہاں سوالان دا اے اے جواب من اندروں ملے اور حقیقت ہے سوال وہی گہرا ہوندہ ہے جڑا اندروں نکلے اور جواب بھی اہی سہی ہوندہ ہے جس دا اندروں ملے اکثر کئی دفعہ دیکھنے دے چاہے کہ لوگ دوزیاں دے سوال چکی پھر دینے اور دوسریاں دے جواب اہی جاندے نے اس سوال انہاں دے زندگی دا سوال نہیں ہوندہ اور وہ جواب انہاں اندروں نہیں ملے ہوندہ اہمیں وہ ایک دماغی کسرت تو علاوہ اور کچھ نہیں ہوندہ تو گرو گروہ سندھ جی مہاراج نے اے جڑے عدو تیس سوال گیان پر بہت نامک بانے دج درج کیتے نے اوہ اس طرح نے کو سورہ سندر کمن کہاں جوگ کو سار سور بیر کون ہے بہادر کون ہے پھر خوبصورت کون ہے سندر کسن ہوا کھانگے کیونکہ ایسیاں کچھ عدو تیس سوغاتین جگت دے جس تو منک دا من سباوت پر بھاوت ہوندہ ہے تو اس دی اصلیت دا حقیقت دا بودھنا ہوئے تو کئی دفع زندگی بہت بڑے بھرانتی دے دلدل دے جا گردی ہے اس واسطے اس طرح دے عظیم سوالانوں صاحب شریگرگو بین سنگ جی مہاراج نے اپنی بانی دے تھان دیتی ہے سور بیر کسن ہوا کھانگے کون ہے اور خوبصورت کسن ہوا کھنا پائے گا کون سندر ہے کہاں جوگ کو سار دن رات جو بھگتی کر رہے ہیں دارمک سادنہ کر رہے ہیں جب تب کر رہے ہیں ست سنگ کر رہے ہیں اس دا پھل کی ہے آیا اس دی پرابتی کی ہے ابلابدی کی ہوئے گی اس سب کچھ دا سار کی ہوئے گا کو داتا گیانی کمن کہو بیچار عویچار داتا کون ہے کسنو دانیا کھانگے لگدہ ہے جس ڈھامنال اسی دانیا نو دانی کہہ دینیا اگر اے ہی باست وقت صحیح ہے تو میرے خیال اچ صاحب گروہ گوبین سنگھ جی مہارات اس خیال نو سوال دے روپ دچنا لیندے جو سوال دے روپ اچھلے ہے تو جابدہ اے سوال بہت گر ہے کون داتا ہے گیانی کون ہے کو داتا گیانی کمن کہو بیچار عویچار بیچار کسنو کہندے نہیں عویچار کسنو اکھید ہے ایسے جڑے اے عدتی عظیم سوال نے انہا دے جواب پندت گنیشہ سنگ جی مہاراج نے انجھ لکھے نے جتھے اے پرشن کو سورا سندر قون تو پندت جی مہاراج نے دے نے من جیتا سورا ہے سندر ہے گنوان جب من کی تھرتا بھائی سار یوگ اہو جان کسنو سور بھی راکھاں گے جس نے اپنا من جت لے درسل دوسرے نوں جتن دی چاہت رکھنی اے راج نیتی ہے دوسرے نوں جت لے نا اے راج نیتی دی سفل تا ہے دوسرے نوں تلوار نال جتن شستر نال جتن شاستر نال جتن ووٹ نال جتن مط نال جتن غرس کے جتنا دے دوسرے پہ کھڑا کریے دوسرے نوں جتن جو دوسرے نوں جتن ہے بس اے ہی راج نیتی ہے اور دوسرے نوں جتن ہنسا ہے دوسرے نوں چوٹ بچائے بینا کس طرح دوسرے نوں جت سکاں گے دوسرے نوں دبائے بینا دوسرے نوں کس طرح جت سکاں گے دوسرے نوں جتنا راج نیتی ہے اپنے آپ نوں جتنا دھرم ہے من جیتے جگ جیت من جتلے ہے دھرم دی پرابتی ہو گئی پربو دی پرابتی ہوئی کہ دن دو جے نو جتی ہے ستا پرابت ہوں دی ہے اپنے آپ نو جتی ہے ست پرابت ہوں دے دوسرے نو جتی ہے باردہ مِتھیا سنگاسن پرابت ہوں دے اپنے آپ نو جتی ہے رامدہ سنگاسن پرابت ہوں دے دوسرے نو جتن لئی آگن چاہی دینے اپنے آپنو جتن لئی گن چاہی دینے کٹھور ہوئے بینا دوسرے نو جتنہ کٹن ہے بہت کٹن ہے پر کومل ہوئے بینا اپنے آپنو جتنہ کٹن ہے بہت کٹن ہے مِتھیا بول مِتھیا وچن مِتھیا کرم نالی پس ہی دوسرے نو جت سک دیاں پر ست تے بول ست تے کرم نال ہی پس ہی اپنے آپنو جت سکاں گے اپنا من جت سکاں گے سدگر دیو جی مہاراج نے تے سپشت کہہ دیتا پہلے پادشاہ گرنانک دیو جی مہاراج نے کہ جگت نو جتنا واسطلک کدھی کسی نو جو ہے نصیب نہیں ہوئے گا اس دے سفلتہ نہیں ملے گی اپنے آپنو جتنا ہی جگت نو جتنا ہے من جیتے جگ جیت منوک دی انت خائشان دے چاہوں ایک پربل چاہت ہے کہ میں جیتوں ہوں گا جگت جیتوں اور سور بیر تا بھی عام لوگاں نے اس تے کھڑی کیتی ہے کہ بڑا سور بیر ہے دوسرے نو جت لے گرگوگن سنگھ جی مہاراج ایسا نہیں من دے وہ ہی سور بیر ہے جو اپنا من جت لے دے اور جو اپنا من جت لے دے اس دن در ایسے دیوی گھنے وہ اگر دوسری نو جتن دی کوشش کرے گا تو صرف دیش دے صدار لے مظلوم دی رکھے لے بڑے نرویر پاون ہردے نہ لڑے گا جیسے اتحاسک ثبوت ہے کہ جد سکھاں نے جنگ دیش انیکہ نو زخمی کیتا ہے گھائل کیتا ہے تو اس وقت ایک سنگھ بھائی کنییا برم گیان دی مورتی مشک لے کے پانی پلا رہے نے پکڑ کے سنگھا نے بھائی کنیگے نو گرگوگن سنگھ جی مہاراج دی حضوری دیش پیش کیتا مہاراج جی ساڑے وچ ایک قدار پیدا ہو گئے اسی لڑ کے خون پسینہ ایک کر کے جس نو گھائل کر دیاں زخمی کر دیاں گرا دینیاں ایک پانی پلا کے پھر کھڑا کر دیندہ ہے سرجیت کر دیندہ ہے جد گرگوگن سنگھ جی مہاراج دے سامنے اس سنگھ نو پیش کیتا گیا تو سہی بھی کہنے لگے بھائی کنییا ایک ہی کہہ رہنے تو ہتھ جوڑ کے کھنے لگا پادشاہ ایک ایک کہنے دینے اے جانن میں تھی کسی دشمن نو پانی نہیں پلایا میں تھی جدوی پانی پلانا آپ نو پلانا سب دچ آپدہ ہی روپ جو دی سے سو تیرہ روپ میں تھی جس دے موچ پانی پایا ہے مکھڑا تھوڑا دکھائی دیتا ہے تھی تسی پانی منگوات میں پانی نہ دیاں پھر میں تھوڑا سکھ کس طرح جے بھی دچوں مرم دی ڈبی کڈی گرگوگن سنگھ جی مہاراج نے اکھے کنییا ادھورا کم نا کر پھر پورا کم کر اے مرم پٹی بھی کر چھ ڈیا کر زخمہ تے مرم بھی لگا دیتا کر کمال دی گل میدان جنگ دیچ لڑنا اور جو گھائے ہو چکے نی دشمن انہوں پانی پلانا تھی انہوں دیتے مرم پٹی بھی کرنے ایک گل سپشٹ ہو گئی کہ ویر بھرے ہردے نال لڑنا ہور گل ہے نیر ویر ہردے نال لڑنا ہور گل ہے اور جد کوئی نیر ویر ہردے نال لڑنا ہے تو دیش دی رکشہ لئی قوم دی رکشہ لئی مزلوم دی رکشہ لئی اور جد ویر دے نال کوئی لڑنا ہے تو دوسرے نو توا کرن لی برواد کرن لی اپنی ستا پرابت کرن لی اپنی طاقت ودھان لی نیر ویر ہردے نال وہ ہی لڑ سکدہ ہے جس نے اپنا من جتے ہے تو جس نے من جتے ہے وہ ہی جگت نو جت لیند ہے من جیتے جگ جیت تو من جیت آسورا ہے ساری دنیا نو جتن والا وہ ہی اپنے من دے ہتھوں ہار جند ہے تی من نو جتنا اتی کٹن ہے اتی کٹن ہے کننے شاسترانال دوسرے نو جتے آ جاند ہے شاستر نال ویچار نال جپ نال تپ نال اپنا من جتے آ جا سکتے تو من جیتا سورا ہے سندر ہے گنوان خوبصورت کسنو آ کھانگے سندر کسنو آ کھانگے صرف چمڑی دی سندرتا نین نقشنا اے منوکری اپنی اپنی دھارن ہے کسے نو اکترہ دا نک خوبصورت لگ دا ہے دوسرے نو نہیں کسے کسے دیش دیش کالی چمڑی خوبصورتی دا چن ہے کدرے گوھری کدرے پھینہ پھینگنا نک خوبصورتی دا چن ہے کدرے نہیں کدرے لمبا تو خوبصورتی تے اپنی اپنی من دی ایک دھارن ہے اور ایک خوبصورتی بدصورتی دیش بدل دیاں دیرنے لگ دی جوانی نو بڑے پے دے بستر پیر دیاں دیرنے لگ دی سندرتا دا ایک کھڑے آیا پھل انو مرجاندیاں دیرنے لگ دی ایک ہور سوپن ہے انو کہندے نے من دا سوپن سیرت سورت دا خوبصورت ہونا ہور گل ہے سیرت دا مہان ہونا ہور گل ہے جگت دیچ ایسا دیکھن دیچ آیا ہے کہ تن دے سونے منک من دے سونے نہیں ہوندے سورت شکل اچھی سیرت کچھ بھی نہیں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہویا ہے سیرت بڑی اچھی بہت سونی بڑی خوبصورت سورت ٹھیک نہیں سی جیسے اتحاس دیچ ایک گاتھا ہے اشتا وکر پیران دیچ بل اتھا دیچ بل گردن ٹیڑی کمر ٹیڑی سریر دیچ انیکا ہی بل اسے کارن کر کے آپ دا نا پیار اشتا وکر سریر دیچ اٹھ بل پر من دیچ کوئی بل نہیں سی تن کر کے اتیک روپ سی من کر کے اتی سندر سی اتی سندر راجے جنگ دی سبح دیچ آیا ہے یہ راجگرودہ لڑکا سی اپنے پتا نو بلان لے آیا ہے روکیا کسی نے نہیں کیونکہ راجگرودہ لڑکا پر انہوں دیکھنے آئیں راج سوا جس بیٹھے سارے ہس پہ کھڑ کھڑا کے ہس پہ انہوں نے ہسدہ ویکھ کے اشتا وکر جی بھی ہس پہے جنگ کہنے نے رشی جی اس سارے تھوڑے تے ہسے نے تسی کس تے ہسے تو اشتا وکر جی کہنے نے یہ سارے میرے تے ہسے ہیں میں انہوں تے ہسے ہیں یہ میری سورت ویکھ کے ہسے نے میں انہوں دے سیرت ویکھ کے ہسے ہیں انہوں نے میرے تاندی بدسورتی دیکھی ہے ہاسا نکل گیا ہے میں انہوں دا مندہ کروپ پڑا دیکھے ہیں ہاسا نہیں روک سکے ہیں انہوں دے دریشتی صرف چمڑے تک ہی روکی ہوئی ہے جگت دے چانند پورش ایسے ہوئے نے جو تن کر کے تے بڑے کروپسن پر من کر کے بڑے سندرسن شکرات ہوئے رشی بید ویاسچی ہوئے نے اشتا وکر ہوئے نے بڑے بلند پایا مہان منوک جنہوں دے سیرت اتنی سونی جس دے سامنے کرونا چندرما پھکے پہ جان نہوں نہ تا جی سیور پر علم و اکل نے جس کو سوارا ہے او تے اکل نال علم نال گناہ نال سوریاں یا سیرتاں انہوں تے خوبصورتیاں انہوں دے قدمہ تو نچھاور کیتیاں جا سکریاں نے تے کئی دفعہ دیکھنیاں تندے سونے نے سورت بہت اچھی ہی سیرت کچھ بھی نہیں روحے زمین دیچ ایک ایسا پرشوی آیا جیدی سورت بہکمال جیدی سیرت بہکمال او تھی سیرت دیچ جاپ ساب ہے اکال استت ہے بچتر ناٹک ہے چنڈی چتر ہے راما اتار ہے بھگوٹی دیوار ہے کرشنا اوتار ہے گیاں پربود ہے سرور ہے مستی ہے برم گیاں ہے برم آنند ہے پر سورت بھی ایسی جو ویکھے تے ویکھدہ ہی رہ جائے بھائی شاہب بھائی نند لال کہیں دینے از پیش چشم آن بیتوئے نا مہربان گوجست جان آن گوجست تازی رے دیدہ جان گوجست اکین نے کل گی دھر میری اکھان دے سامنے اون کی لنگے نے مانو اکھان دے چون میری جان نکل گئی سنیا سی موندے راہیں جان نکل دیئے پر اج میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اکھان چون ہی جان نکل گئی اکھان تو ہی ساری شکتی نکل گئی شکتی دے مجسمیں سندرتہ دے مورتی گنہ دے ساگر جد اکھان دے کولوں اوجل ہوئے نے ایسا پر تیت ہویا ہے اکھان دے چون ہی جان نکل گئی مہان دارشنک کبھی دیوخ گرو گوگن سنگھ جی مہاراج بارے ایسا کہیں دینے دیکھ کے میانک رنگ مکھ پے کلنگ اتر کیسے ان مان کر کہوں مکھ چندر سنگ چندر مان دا کلنگ کت مکھڑا ویکھ کے میں کس طرح آکھاں کہ گرو گوگن سنگھ جی مہاراج چندر مان دے سمان نے چندر مان دے کالا دھبا ویکھ کے میں کنے کہہ دیماں دھبیاں تو رہت جو مکڑا ہے وہ چندر مان دے سمان ہے میانک اے چندر مان ایتھ گرو گوگن سنگھ جی مہاراج دے سامنے رنگ ہے بکھاری ہے دیکھ کے میانک رنگ مکھ پے کلنگ اتر کیسے ان مان کر کہوں مکھ چندر سنگ مگوہ سریر پر دیکھ کے سانسر بھگ کیسے کر کہوں پن گرو کو سرندر سنگ دیگتیاں دا مکھی اندر اس دے سمان ہوئی میں گرو گوگن سنگ جی مہاراج نو کس طرح کہہ دیا سرندر یہ تے ہو ہے جو گوتم دی نار اہلے آدھا ست بھنگ کر دے واشنا دیج گرسے ہویا کامنا دا مارے ہویا ایک رشیدی پتنے اس نل چھل کر بیٹھا اس دے اپنا من مہلا کر بیٹھا ست بھنگ کر بیٹھا پر کتھے گرو گوگن سنگ جی مہاراج ست ونتیاں دے ست دے رکھوالے تے کتھے او ایک ست ونتی دا ست بھنگ کرنوالا تو پیخو کہیں دے نے مگوہ سریر پر دیکھ کے سانسر بھگ کہیں دے نے گوتم رشید سراب دوارا اندر دا سارے دا سارا جڑا سریر ہے پاگروپ ہو گیا سیس سریر چہین بھگ ہوئے تامن پچھا ہوتایا گرو گوگن سنگ جی گرو گرن سنگ جی تے گرو گوگن سنگ جی مہاراج دی رچنا جس دے اُس دا سروپ اس ڈانگنال چترے ہے کہ واسطوکے او تے ساری دی ساری کائیا اوستی برشت ہو گئی مگوہ سریر پر دیکھ کے سانسر بھگ کیسے کر کہوں پن گرو کو شرندر سم دیکھ کے اننگ انگ ہین رپی رکھن کو کیسے سو سمان کر کہوں رتی اندر سم جس دا وجود ہی نہیں جس دا روپ ہی نہیں اُس کام دین دے سمان اُس رتی دے سمان کس طرح میں کہ دیا کہ گرو گوگن سنگ جی مہاراج نے تو آخر اُنہ دا سوپن اُنہ دی خوبصورتی کوئی تے دشپی چاہی دی ہے کوئی تے پرمان چاہی دا ہے تو آپ کے دن کوو نا پیوخ بن آئو یا سنسار بیچ گوگن دا مرگند گرو دھرم دھرندرسم جیسے دھرم دی دھجا گرو گوگن سنجی مہاراج نے میں تشبیر نہیں دے سکتا سریرک سندرتہ دے عجوبے من دے سونے پندہ اکرشمہ سورت ایسی ہی جس تو ساریاں سورتاں فیدا کر دائیے اور سیرت ایسی ہی جس تو سارے دیوے گوگن نچھاور کریے اتنی سندر سورت اور اتنی مہان سیرت قادر کریم نے مانو ساری بکشش اتھے ڈول دیتی ہے لالا دولت رائے اپنی تصنیف شدہ کتاب دے ساف کے دینے ایشور دی ساری رحمت کٹھی ہوئی کاری گری کٹھی ہوئی بکشش کٹھی ہوئی طاقت کٹھی ہوئی تے بڑے ہیں گرو گوگن سنجی مہاراج انہاں دے اس مانسک منڈل دے چمان اے جو عدوطی پرشن نکلے نے او اے کو سورا سوربیر کون ہے سندر کا من کون خوب سورت ہے بھگتی دا پھن کی ہے پندت گنیشا سنگ جنو سمادھی لین ہویا جو جواب ملے او اے من جیتا سورا ہے سندر ہے گنوان جب من کی تھیرتا بھائی سار یوگ اے ہو جان جس دی شیرت اچھی ہے جس دے کل دیوی گونڈن ہے وہ یہ خوب سورت ہے جس میں من جد لے ہے وہ ہی سوربیر ہے بہادر ہے